دوستو نمازکار ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ہماری جو پیڈ ٹیسٹ کی سریز ہے یہ اسی کا ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ نمبر 51 ہے یعنی ابھی تک 50 ٹیسٹ کمپلیٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور آج کا جو اپنا ٹوپک ہے وہ DC وائنڈنگ کے نیومیریکل پر ہے دوستو AC وائنڈنگ سے سمجھ دی نیومیریکل کا ہمیں ایک الگ ٹیسٹ پروائیڈ کروا چکے ہیں آپ اس کے بھی کیوشنز کو جرور دیکھیں آپ بھی اس طرح کے ٹیسٹ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو جوئن کر سکتے ہیں سبسکرائب کے پاس آپ کو جوئن کا اپشن مل جائے گا یدی آپ ٹیسٹ اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو جرور دیکھنا کیونکہ سبھی کیوشنز کو ہم یہاں پر وستار سے ایکسپلین کریں گے سبھی کیوشنز کو لاش تک آپ جرور دیکھنا کیوشن پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے فرینڈز کو آگے سر اسے جرور کر دینا آپ چینل پر نئے ہو تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور چینل پر ویزٹ کر کے آپ باقی سبھی ٹیسٹ کے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں آپ کو مل جائیں گے ابھی تک سبھی فپٹی ٹیسٹ کی ویڈیوز چلیئے دوستو آج کی کیوشنز سے شروع کرتے ہیں آج یہ دوستو اس ڈی سی ویڈنگ میں اتنے زیادہ نیومیریکل ہے نہیں اس لئے کچھ تھیوریکی کیوشن بھی اس میں ہم نے ایڈ کیے چلیئے دوستو کیوشن نمبر ون کہتا ہے کہ کمیوٹیٹر سیروں کے ساتھ کوئل لیڈز ہیں جت کرنے کی ویڈی کونسی ہے دوستو کمیوٹیٹر پر آر میچر کوئلز کو کنیکٹ کرتے ہیں اس بھاگ کا نام ہے رائزر ٹھیک ہے دھیان رکھنا کہ کیوشن پیپر میں آ سکتا ہے کئی طریقے ہوتے ہیں دوستو کوپر کے لگ لگانے کے بعد میں ہم اس کو سولڈرنگ بھی کر سکتے ہیں بریجنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہوت اسٹیکنگ بھی اس کا ہم کر سکتے ہیں all above اس کا اوپشن رہے گا آپ نے ہوت اسٹیکنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے ویڈنگ ٹائپ ہی ہو گیا گرم سپورٹ دے کر کے وہاں پر اس کا ایک ویڈنگ سپورٹ بنا دینا تو یہ ہوت اسٹیکنگ کہلاتا ہے اور سولڈرنگ بریجنگ تینوں ویڈیاں اس کے لئے صحیح رہے گی all above کا اپنے اس میں اوپشن رہے گا ڈی اوپشن کی اور ہمیں اس میں جانا ہے دوستو اگلا ہمارا سوال ہے کہ آر میچر میں ٹوینٹی سلوٹ ہے پرتیک سلوٹ میں دو دو چالک ہے پرتیک چالک میں پریاریتی ایم ایپ پانچ بولٹ ہو رہا ہے آر میچر میں چیار پول ہے اور آر میچر لیپ پاؤنڈ ہے بتائیے ٹرمینل پر ہمیں کتنا ایم ایپ پرابت ہوگا سادارن ساکیوس سے نہیں ساتھیوں آرام سے کر سکتے ہیں ایک بات کا دھیان رکھنا لیپ وینڈنگ میں ہوتے ہیں تو چاروں پول پیرلل میں ہوتے ہیں یعنی اتنے ہی دھارہ کے راستے ہوتے ہیں جتنے پول ہوتے ہیں اتنے ہی دھارہ کے سمانتر راستے ہمیں جو دھارہ کے راستے ملتے ہیں تو ہم ان کو ایک طرح سے ایم ایف کا شورس بھی بول سکتے ہیں یعنی واسطہ میں ہمارے پاس ایم ایف کے چار سمانتر شورس ہیں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سمانتر گرم میں جتنا ایک شورس کی والٹیج ہوتی ہے ٹرمینل پر اتنی ہی والٹیج ملتی ہے دوستو اس طرح کے اُسن جب بھی آئے تو آپ کو ایک پول کے لیے ایم ایف کی گھڑنا کر لینا ہے وہی ہمارا ٹوٹل ایم ایف مانا جائے گا چلیے شروع کرتے ہیں کیسے ہوگا دیکھو بیس سلوٹ ہے اور پرتیک سلوٹ میں دو چالک ہے ٹوٹل کتنے چالک ہو گئے چالیس اب یدی ہم اس میں پرتیک پول کے اکورڈنگ بات کریں تو دس دس چالک ایک پول میں ہو گئے نا تو ایک پول میں دس چالک ہے پانچ وولٹ ایک چالک بنا رہا ہے تو پرتی پول پریریتی ایم ایف کا مان کتنا ہو گیا فپٹی وولٹ اب یہاں پر چار پول ہے تو چاری راستے ہو گئے یعنی پچاس پچاس وولٹ کے چار شورس پیرلل میں ہے تو ٹوٹل ای ایم ایف بھی کتنا کہلائے گا فپٹی وولٹ ہمیں اے اپشن کی اور دوستو اس میں جانا ہے اے اتر اپنے اس کا صحیح رہے گا اگلا ہمارا سوال ہے کہ پروگریسی وائنڈنگ اگر ڈی سی میں ہو تو بیک پچ اور فرنٹ پچ میں کیا ریلیشن ہوتا ہے سادارنسا کیسے نے بیک پچ کا مان فرنٹ پچ کے مان سے ہمیشہ ادھک ہوتا ہے تو وائنڈنگ آگے بڑھتی بھی کہلاتی ہے پروگریسی وی اس کو بولتے ہیں یدی ریٹروگریسیو ہوتی تو بیک پچ کم اور فرنٹ پچ ادھک ہوتی ہے سی اپشن کی اور ہم چلے جاتے ہیں ابھی ہمارا اپشن بھی اس میں صحیح رہے گا اگلا سوال ہے کہ دو پول ہے اور ڈیپلیکس لیپ وائنڈنگ ہے بتائیے آر میچر میں ٹوٹل کرنٹ کتنا ہوگا یدی پرتی سمانتر پتھ کرنٹ کا مان پچیس ایمپیر ہوں دیکھو دوستو ایک راستے سے کتنی دھارہ چل رہی ہے پچیس ایمپیر یدی اس کو راستوں کی سنکھیا سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو کل آر میچر دھارہ کا مان اپنے پاس آ جائے گا کرنٹ کتنا ہے سوری راستے کتنے ہیں راستے بنیں گے دیکھو ڈیپلیکس ہے اور لیپ وائنڈنگ ہے تو پول انٹو پلیکس ہوتا ہے مطلب راستے ہو گئے چیار تو ٹوٹل جو کرنٹ آئے گا وہ کتنا آئے گا ہنڈیڈ ایمپیر سو ایمپیر اپنے اس کا اپشن رہے گا بھی اپشن اپنے اس کا کر دیں گے اگلا سوال ہے کہ باہیے گراولر کا اپیوگ کرتے ہوئے ہم آر میچر میں ارث ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ایک میلی وولٹ میٹر کا ہم نے اپیوگ گیا میلی وولٹ میٹر کا ایک سیرہ کمیوٹیٹر کی سیگمنٹ پر لگایا اور دوسرا سیرہ آر میچر کی سافٹ پر لگایا یدی اس دوران میلی وولٹ میٹر کوئی ریڈنگ نہیں درس آتا ہے تو بتائیے آر میچر کی سیچویشن کیسی ہے دیکھو دوستو گراولر ہوتا ہے لگ بگ ایچ ٹائپ آکرتی میں ٹھیک ہے تو اس ایچ ٹائپ آکرتی میں گراولر لیمنٹیڈ کور ہوتی ہے دونوں اور اور ٹو فورٹی وولٹ ایسی لگ بگ ایک آپریشن ہوتا ہے اس کا انڈکشن سی دان پر پرچالیت ہوتا ہے یہاں پر ہم نے آر میچر رکھ دیا اور اس آر میچر کے یہاں کمیوٹیٹر تھے ایک سیرہ کمیوٹیٹر سیگمنٹ پر لگایا دوسرا سیرہ آر میچر سافٹ پر لگایا دیکھو بولٹ میٹر ریڈنگ تب دیتا ہے نا جب سمانتر پت تیار ہو سمجھ رہے ہیں کیا ہو کہ اس اور سے تو ایم ایف آ جائی اور اس اور سے سافٹ جو ہے یہ گراؤنڈ کے لیے ہوتی ہے ایک طرح سے کیونکہ یہ تو بوڈی کے ساتھ ہوتی ہے اور بوڈی سے بیرنگ کے تھرو اور بوڈی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ایک طرح سے گراؤنڈ کا کاریہ کرتا ہے اور اس اور سے بال لیجئے ایم احفود پر ہوتا وہ آ رہا تھا دوستو یدی آر میچر گراؤنڈ نہیں ہے بلکل صحیح ہے تو بولٹ میٹر ریڈنگ دیتا ارث کے سافٹ ایکس ایک کمیٹر سیگمنٹ اور دوسرا ارث کے سافٹ ایکس ارث بولیں تو سافٹ ہو گیا تو اس کے سافٹ ایکس وہ ریڈنگ دیتا یدی ریڈنگ نہیں دی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہو گیا کہ سافٹ والا جو ہے وہ ایک سیرکٹ ہو گیا وہ ہی کمیٹر سیگمنٹ کا کام ہے اور وہ ہی سافٹ کا کام ہو گیا تو دوستو یہ کہلاتا ہے گراؤنڈ ہونا یعنی یدی ریڈنگ نہیں دی رہا ہے اس کا مطلب گراؤنڈ ہو گیا کیونکہ اگر صحیح ہوتا تو ایک طرف سے گراؤنڈ یعنی سیرہ آ رہا تھا سپلائی کا دوسری طرف سے آ رہا ہے گراؤنڈ کا ایک اپسن اس میں صحیح رہے گا اگلا سوال کہہ رہے ہیں چھے سلوٹ چھے کمیوٹیٹر سیگمنٹ اور دو پول ہیں سیمپ لیکس لیپ اس میں ہم نے وائنڈنگ کر رکھی ہے آرمیچر میں کوئلز کی سنکھیا بتائیے دیکھو ویسے تو سادرانسہ کیوسن ہے آرمیچر میں کوئل کی سنکھیا ہمیشہ کمیوٹیٹر سیگمنٹ کی سنکھیا کے برابر ہوتی ہے یاد رکھنا تو اتر ہو جائے گا اپنا اے سکس کوئل ہوگی اگلا سوال اسی کا ہے لیکن اس بار پول پچکی کرنا پوچھا ہے کہ چھے سلوٹ چھے کمیوٹیٹر سیگمنٹ اور دو پول ہے سیمپ لیکس لیپ وائنڈنگ ہے پول پچکی کرنا کرو دوستو ڈی سی میں پول پچکی کرنا دو طرح ایسے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے سلوٹ بٹے پول اور دوسری ہوتی ہے کنڈکٹر بٹے پول چالکوں کی سنکھیا بٹے پول تو آپ دونوں کو کریں اور دونوں کو یاد رکھیں اب دیکھو اس میں کنڈکٹر پرتی پول کا دی ہے تو سلوٹ پول والے اس ستر کو تو چھوڑ دیجی آپ چالک کتنے بنتے ہیں دوستو چالک جو ہوتے ہیں وہ وائنڈنگ کی کوئل سائیڈ کو ہی کہا جاتا ہے دیکھو ہم نے دیکھا ابھی اوپر والے کیوسن میں کوئل کتنے آئی تھی چھے تو چالک کتنے مانے جائیں گے بارہ بارہ چالک ہے دو پول ہے اس کا مطلب پول پچھ کا مانے کتنا ہو گیا چھے چالک پرتی پول ہو گیا بی اوپسن کی اور ہمیں جانا ہے اگلا سوال ہے آر میچر وائنڈنگ کے دوران سلوٹ میں جو لائنر ڈالا جاتا ہے اسطر بولتے ہیں ہندی میں اس کو وہ سلوٹ میں ادھر ادھر کہیں سلائیڈ نہ ہو کھس کے نہ اس کو روکنے کے لیے اس لائنر کو دونوں سائیڈ سے موڑ دیتے ہیں اور اس پر کریا کو کفنگ کہا جاتا ہے دوستو دھیان رکھنا میلینیکس پیپر ہوتا ہے وائٹ کلر والا سلوٹ میں پہلے ڈال دیا اور دونوں سائیڈ سے اس کو موڑ دیتے ہیں تو وہ سلوٹ میں کھس کے گا نہیں کفنگ کہلاتی ہے یہ پروسیس اگلا سوال ہے نمن میں سے کون سا ڈائیگرام وائنڈنگ سے سمدھی تو نہیں ہے دوستو وائنڈنگ میں تین طرح کے ڈائیگرام سامنیتے بنتے ہیں سیکوینس ڈائیگرام اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوائل بروسوں سے ہوتے ہوئے کیسے جائے گی رنگ ڈائیگرام اور ڈولپمنٹ ڈائیگرام تو ابھی تو اپنا ڈی اتر رہے گا ان میں سے کوئی نہیں کیوں کیونکہ یہ تینوں تو وائنڈنگ سے سمدھی ہے ہم سے تو یہ پوچھا گیا ہے نا کہ کون سا ڈائیگرام وائنڈنگ سے سمدھی میں سے کوئی نہیں یہ سبھی وائنڈنگ سے سمدھید ہے اگلا سوال کہتا ہے کہ چار پول سمپلیکس وائنڈنگ آر میں چردارا کی سمانتر پتھوں کیسے کیا کتنی ہوگی تو اس تو سمپلیکس وائنڈنگ میں دو ہوتے ہیں ہمیشہ دیان رکھنا ڈیوپلیکس وائنڈنگ ہوتے تو دو انٹو دو کرتے چار ہو جاتا ٹریپلیکس وائنڈنگ ہے تو دو انٹو تین کرتے چھے ہو جاتا کواڈرپلیکس ہے تو دو انٹو چار کرتے راستے ہو جاتے آٹھ پول کا یہاں پر کوئی مین نہیں ہوتا ہے دیان رکھیں اگلا سوال ہے چھے سلوٹ چھے کمیٹیٹر سیگمنٹ ہے اور دو پول ہے لیپ اس میں وائنڈنگ کی گئی ہے یعنی وائنڈنگ پروگریسیو ہو تو بیک پچ اور فرنٹ پچ کا مان کر میں شک کتنا ہوگا دوستو ابھی اپن پہلے پڑھ چکے تھے کہ پروگریسیو وائنڈنگ میں جو بیک پچ ہوتی ہے وہ زیادہ فرنٹ پچ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور پچ گیات کرنے کا بھی ہم نے ابھی ایک فورمولہ دیکھا تھا کہ چالکوں کی سنکھیاں بٹے پول کی سنکھیاں کر رہے تھے لیکن وہ چھے آئی تھی تو یہاں بھی وسم لیا جاتا ہے یہ بھی دھیان رکھیں دیکھو چالک ہے بارہ پول دو پچ کمان کتنا آیا چھے اس میں ایک ہم جوڑ کر دیں گے یہ ہو گیا ساتھ اب دوستو یہ ساتھ جو آیا ہے یہ دھیان رکھیں بیک پچ گیات کرنے کا ہوتا ہے پروگریسی وائنڈنگ ہے تو اس فورمولے سے جو بھی مان آتا ہے وہ بیک پچ کا آتا ہے تو بیک پچ ساتھ ہوگی نا تو فرنٹ پچ کتنی ہوگی پانچ ہوگی بھی اتر ہو جائے گا ہاں یہی والی وائنڈنگ ریٹروگریسیو ہوتی تو پھر ساتھ جو ہے یہ اپنی ہو جاتی فرنٹ پچ اور پانچ ہوتی بیک پچ یعنی جیڈ بٹے پی پلس ون سے جو مان نکلتا ہے نا وہ سب سے پہلے اسی کا نکلتا ہے جس کی وائنڈنگ ہو پروگریسیو ہے تو پہلے بیک پچ آئے گی ریٹروگریسیو ہوتی تو یہی سیم فورمولا فرنٹ پچ کا ماننا جاتا سات اور پانچ آئے گا اور اگر ریٹروگریسیو ہوتی تو اے اپسن ہو جاتا پانچ اور سات اگلا سوال کر رہا ہے ڈپلیکس اور چیار پول لیپ وائنڈنگ ہے بروسوں کی سنخیہ کتنی ہوگئی دوستو بروسوں کی سنخیہ اتنی ہوتی ہے جتنے پول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر ڈپلیکس ٹیپلیکس کوئی فرق نہیں پڑھتا ڈپلیکس ٹیپلیکس کا پرباہ یہ پڑھتا ہے کہ بروسوں کی چوڑائی بڑھانی پڑھتی ہے ڈپلیکس ہونے کے قارنے بروس کی جو چوڑائی ہے نا وہ دو سیگمنٹ کے برابر ہوتی ایک سیگمنٹ کی چوڑائی کے دو گنے کے برابر ہوگی بروسوں کی سنخیہ اتنی ہوتی ہے جتنے پول ہوتے ہیں لیکن سیگمنٹ کی چوڑائی بڑھ جاتی ہے جیسے ٹھیکلیکس اگر لیپ وائنڈنگ ہوتی نا تو بروس کی چوڑائی ایک سیگمنٹ کی چوڑائی کے تین گنے کے برابر ہوتی ہے اگلا سوال ہے ہائی سپیڈ آلٹرنیٹر اور ایسی مسینوں کی روٹر میں کس پرکار کے سلوٹ ہوتے ہیں دوستو اس میں ہوتے ہیں کلوج ٹائپ کے سلوٹ بند پرکار کے سلوٹ ہوتے ہیں اور اس کا کارن کیا ہے یہ ریلکٹنس کو کم کر دیتا ہے اور ایفیسنسی ادھیک ملتی ہے ادھیک دکستہ ہوتی ہے اگلا ہمارا سوال ہے ڈیپلیکس ویو واؤنڈ آرمیچر میں پرتی سمانتر پتھ پانچ ایمپیر دار ہے اب دیکھو ڈیپلیکس ویو ہے نا تو راستے کتنے ہو گئے چیار کیونکہ دو انٹو پلیکس کرنا ہے ایک راستے سے پانچ ایمپیر دارہ آرہی ہے تو ٹوٹل کتنی ہوگی ٹونٹی ایمپیر کرنٹ ہوگی دوستو اے اپسن کی اور ہمیں جانا ہے اگلا سوال ہے دو پول ڈیپلیکس لیپ وائنڈنگ میں دارہ کے سمانتر پتھ کتنے ہوگے دیکھو ڈیپلیکس ہے اور لیپ ہے تو وہاں پر ہوتا ہے پول انٹو پلیکس تو پول ہے دو پولیکس بھی ہے دو اس لیے راستے ہو جائیں گے چیار اگلا سوال ہے سمپلیکس ہے پروگریسیو لیپ وائنڈنگ میں کمیونٹیٹر پیچھ دوستو پروگریسیو میں پلس ہوتی ہے سمپلیکس ہو تو ایک ہوتی ہے اگر ڈیپلیکس پروگریسیو ہوتی تو پلس کا دو ٹریپلیکس پروگریسیو ہوتی تو پلس کے تین اگلا سوال ڈی سی آرمیچر وائنڈنگ کا دوسرا نام کیا ہے تو کلوز وائنڈنگ بھی کھیلاتی ہے یہ دیان رکھنا کلوز کوائل وائنڈنگ بولتے ہیں اور اوپن کوائل وائنڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایسی اسٹیٹر کی وائنڈنگ کھیلاتی ہے اگلا سوال ہے چالکوں کو سلوٹ سے باہر آنے سے روکنے کے لیے ہم کس کا اپیوک کرتے ہیں یہ جیدہ تر اوپن سلوٹ میں ہوتے ہیں دوستو جیسے ٹیبل فین کی وائنڈنگ ہونا اس میں تو اوپن جب سلوٹ ہو تو چالک بہر آنے کا ڈر رہتا ہے اس لئے یا تو فائبر کا یا بانس کی بنیوی ویج ڈالی جاتی ہے ہندی میں اس کو پھچر بولتے ہیں دوستو ٹھیک ہے نا یہ اوپسن اس میں اپنا صحیح رہے گا اگلا سوال ہے کہ دیوپلیکس اور ریٹروگریسی وائنڈنگ میں کمیوٹیٹر پچکا مانگی تنا ہوتے ہیں دوستو ریٹروگریسی میں مائنس کا نسان آئے گا یہ شور ہوتا ہے اگر سمپلیکس ہو تو مائنس ایک دیوپلیکس ہے تو مائنس دو ٹھیک ہے تو مائنس تین لیکن ریٹروگریسی وائنڈنگ ہے اس لئے مائنس اور پروگریسی ہوتا تو پلس ہوتا اگلا سوال ہے کہ کس پرکار کے سلوٹ میں ریلکٹنس کم اور ایفیسینسی ہائی ہوتی ہے تو دوستو یہ تو میں پہلے بتائی چکا ہوں کلوج ٹائپ کے سلوٹ میں ہوتے ہیں سلوٹ ہوتے ہیں تین طرح کے اوپن سیمی انکلوجڈ اور کلوج اوپن سلوٹ جو ہے یہ ہوتے ہیں اپنے جیسے ٹیبل فین میں ہو گیا اور مدھیم اور اچھ وولٹیج میں ہوتا ہے سیمی کلوجڈ جو ہوتے ہیں لو اور مدھیم وولٹیج والے مسینوں میں ہوتا ہے اور ہائی سپیڈ والے آلٹرنیٹر اور ہائی سپیڈ والے انڈکسن موٹروں میں کلوجڈ ٹائپ کے سلوٹ ہوتے ہیں بس دوستو یہ تھے آج کے ٹونٹی کے سن امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک جرور کرنا آگے اپنے فرینڈز کو بھی فورورڈ جرور کرنا چینل پر نئے ہو تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب جرور کریں